آپ پروفیسر واحد ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوا یہ جو ایک بہت بڑا کانفلکٹ لڈاک میں اب جو ہے فلیر اب ہو رہا ہے اس سے کشمیر کے تنازع پہ کس طرح حاصر پڑے گا امریکہ انڈیا کو جیسے کہ ایک پروکسی پارٹی فور امریکن انٹریس یہاں پہ قائم کر رہے ہیں تو اسی کو مدیہ نظر دیکھتے ہوئے میرے خیال سے موڈی صاحب اور شیجنگ پین صاحب دونوں کچھ چار پانچ بار ملے ان چار پانچ سالوں میں وہ چھوٹی سی بات نہیں ہے تو اس کے بعد بھی کشمیر میں کوئی چینج نہیں آیا بلکہ انکریس ہوا جو دباؤ ہے وغیرہ انکریس ہوا اور اس کا جو پین آلٹیمیٹ سیگنل تھا وہ تھا آگست پانچ دو ہزار انیس کا تو اس کو دیکھتے ہو اس کے بعد اگر آپ نے غور کیا ہوگا کہ چائنہ نے زیادہ باتیں نہیں کی انہوں نے صرف ایک دو سٹیٹمنٹس دیئے کہ بھئی دس چینجز دس سٹیٹیجک اور جیو پولٹیکل سچویشن وہ انہوں نے آگست یا سبٹیمبر 2019 میں ہی کہا تھا 2019 میں تو یہ ہوا تو میرے اپنے حساب سے انہوں نے یہ کچھ دس مہنے کے لیے سوچا سمجھا شاید پاکستان سے بھی کچھ باتیں کی اور اس کا نتیجہ یہ اٹیک جو ہے وہ ہے یہاں کے جو سیپرٹس ہوتے ہیں تو ان کے ہر ایک سٹیٹمنٹ میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کشمیر ڈسپیوٹ کو حل نہیں کیا تو پورے ساؤتھ ایشیا میں آگ لگ جائے گی سٹاف لائک ڈائٹ تو ریٹریکل ہوتا تھا وہ سٹیٹمنٹ لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے آپ چائنہ انوالو ہو رہا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ساؤتھ ایشن سچویشن کو کشمیر کا ڈسپیوٹ پینڈنگ رہتے ہوئے یہ تو ایک تو انڈین کانسٹیوشن کے خلاف تھا دوسرا انٹرنیشنل انسنسٹیوٹی تھا کیونکہ اس میں جو جین کے میں ہے ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ چائنہ بھی کچھ کلیم کرتے ہیں اور پاکستان بھی کچھ کلیم کرتے ہیں تو ان سے پوچھے بنائیں ہمارا تو چھوڑو ویسے ہمیں بھی ان کو کنسل کرنا تھا وہ بھی نہیں کہ انہوں نے اس کو ختم کر دیا تو اس وجہ سے میرے خیال سے ایک ہی تھوڑا سا غصہ تو آیا ہی ہوگا بیجنگ کو اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں چائنہ کی یہ جو ناراضگی ہے یہ کوئی دوسرا رخ بھی اختیار کر سکتی ہے سوپر پاورز جو ہیں اس میں انبول ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں آج کل عراق سریعہ وغیرہ افغانستان یہ ہے تو اللہ کرے کہ یہ نہ ہو ایسی باتیں نہ ہو لیکن اس کا جو پوسیبلیٹی ہے وہ ناممکن نہیں ہے وہ اس پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا اور خاص کر دلی کو غور کرنا پڑے گا ہندوستان چائنہ کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ رشتے بہتر کیے جائیں کشمیر میں ڈی ایسکلیٹ کیا جائے کشمیریوں کو ریچ آؤٹ کیا جائے یہ ہندوستان کے لیے ایک موقع ہے موقع ہے کہ وہ ساؤت ایجیا کو تھوڑا سا کنسولیڈیٹ کریں امریکہ کو سمجھائیں کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم چین کے اگینسٹ ہیں ہے کی نہیں اور چین سے اچھی طرح بات کریں آرام سے اب اگر ہم ذرا ہسٹری میں جائیں پیچھے تو آپ دیکھیں گے کہ لائن او ایکشوال کنٹرول کا بھی بات بلکل ہندوستان اور چائنہ ملتے رہے لیکن کچھ فیصلہ نہیں ہوا ہے اور یہ ستر سال ہو گئے ہیں ستر سال چھوڑیے پینسٹر سال بلیے سکسٹی فائی ویرز سنس نائنٹین سکسٹی ٹو تو یہ کیسے ایسے ہی چلتے جائے گا ہے کی نہیں تو یہ آپ نے بہت ہی اہم سوال اٹھا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کو اب ان دونوں کو نہیں انڈیا کو ذرا مل کے پاکستان سے بات کریں سب سے پہلے کشمیریوں کے ساتھ بات کریں جین کے سٹیٹ کے ساتھ بات کریں اور کہیں کہ بھائی دیکھو ہم کہاں جائیں میرا ڈال یہ صرف یہ ہے کہ جو آگست فیفت کا جو انہوں نے ڈیسیزن لیا 2019 کا وہ ایک طریقے سے 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 اب وہ واپس کر سکے یا نہیں کر سکے میں بی جے پی گورنمنٹ پر زیادہ امید نہیں رکھتا ہوں بہترین